دوستو اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس دیش کا سب سے سیکسسفل بزنس کونسا ہے جہاں پر لاغت بہت کم ہو منافع بہت زیادہ ہو پروڈکٹ ایسا جس کی مارکٹ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو تو میں سمجھتا ہوں جس بزنس کے بارے میں اس ویڈیو میں آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ ہندوستان کے ٹاپ ٹین بزنس میں ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں جس بزنس کی میں بات کرنے والا ہوں وہ ایسا ہی ایک بزنس ہے جس کی ڈیمانڈ ہر گلی نکڑ چورہے سڑک پر ہے دوستو دوستو مینوفیکچرر کا دعویٰ ہے کہ آپ اس بزنس سے کم سے کم تین لاکھ روپے ہر مہینے کما سکتے ہیں کیسے کما سکتے ہیں ساری جانکاری پورے بزنس موڈل کے ساتھ اور مشینوں کے ڈیموں کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے دوستو ایسی مشین ہے جو پروڈکٹ بہت آرام سے بناتی ہے بہت آرام سے آپ کی لیور اپریٹ کر سکتی ہے اور اگر مشین خراب بھی ہو جائے تو مینوفیکچرر آپ کو یہ ٹول باکس بھی دے رہے ہیں اور اس میں ہیمر ہے رنچز ہیں اس طرح کے بہت سارے آپ کو پانہ وغیرہ مل جاتے ہیں اس طرح کے سکروڈ رائیور ہے اور یہ ایلن کی وغیرہ میں سمجھتا ہوں اس میں سب کچھ مینوفیکچرر آپ کو دے رہے ہیں دوستو کیا پیکیجز ہیں اور کیا فری بیز آپ کو ملنے والی ہیں ان پیکیجز کے ساتھ یہ جانکاری بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں دوستو ایک مشین سے آپ ہر روز کتنے پروڈکٹ بنا سکتے ہیں ہر پروڈکٹ پر آپ کو کتنا منافع ملنے والا ہے آپ پروڈکٹ کی مارکٹنگ کیسے کریں گے کیا سرکار خریدے گی یا پرائیویٹ پلیئرز خریدیں گے تو دوستو یہ ایسا بزنس ہے جہاں پر آپ خود تو سفر تیہ کر کے منجل پر پہنچتے ہی ہیں آپ دوسروں کو بھی مدد کرتے ہیں ان کی منجل پر پہنچنے کے لیے بہت ہی انٹرسنگ یہ ویڈیو ہونے والا ہے بلکل سکپ مت کرنا اینڈ ٹک دیکھنا اور اگر اچھا لگ رہا ہے تو ابھی اسے لائک اور شیئر کر دیجئے دوستو جس سے آپ کے ساتھ تک کسی اور کو بھی اچھا روزگار اچھا کاروبار مل سکے تو دیر کی اس بات کی دوستو شروع کرتے ہیں لیٹس گیٹ سٹارڈیٹ دوستو اگر آپ بزنس کرنی کی سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات جان لیجئے گر میلو دورو جو منجل پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے تو اٹھائیے پہلا قدم اور جھٹ سے سبسکرائب کر لیجئے بزنس کیسے کرے چینل کو کیونکہ اس راستے پر آپ کو ملتے ہیں نینے بزنس آئیڈیاز انویشن بزنس موڈل سے جڑی جانکاری اور گائیڈنس تو دیر کی اس بات کی دوستو شروع کرتے ہیں گھنٹا بجا کر بزنس کیسے کرے گا سوانہ سفر دوستو آج پورے بھارت میں ایسے وہ لوگ جو بہت زیادہ شکشت نہیں ہیں لیکن بے روزگار ہیں اور ایسے وہ لوگ جو شکشت ہے لیکن اچھا روزگار تلاش رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں اپورچنٹیز کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کو اپنا منجل خود دھوننی پڑتی ہے سفر تیہ کرنا پڑتا ہے منجل میں مشکلات آتی ہیں لیکن ان مشکلات کو بھی آپ کو ہی پار کرنا پڑتا ہے اور اسی کا نام دوستو بزنس ہے لیکن کئی بار ہم چھوز نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم کون سا بزنس کریں تو بزنس جب کرنے کی بات کرتے ہیں آپ تو ایسا بزنس دھونتے ہیں جس میں لاغت کم ہو لیکن منافع زیادہ ہو پروڈکٹ ایسا ہو جس کی مارکٹ میں ڈیماند بہت زیادہ ہو تو اسی سارے بزنس کے بارے میں بات کرنے کے لئے آج میں پہنچ چکا ہوں نویڈا جی ایمار میں ہوں میرے ساتھ موجود ہیں مصر رعیش خان صاحب بہت بہت سواگت ہے رعیش جی آپ کا بزنس کیسے کریں نمشکار سیلی جی بہت بہت سواگت ہے آپ لوگوں کا تو رعیش خان صاحب میرے دوستوں کو کیا بزنس اپورچنیٹی دے رہے ہیں جو بڑے آرام سے ہر عمر کا وقتی کر پائے چاہے وہ ینگ ہو چاہے وہ میڈل ایج میں ہو یا پھر سینئر سیٹیزن ہو یہ وہ بجنس ہے جس میں پروفٹ بہت اچھا پروفٹ ہے اس کے اندر یہ گاؤں دھیاتوں میں شہروں میں اور جتنے بھی کسوے ہیں یہ سب لوگ اسے کام کر سکتے ہیں اس میں جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں گاؤں دھیاتوں میں دیکھا ہوگا جن کو مطلب جو ڈگری بغیرہ لے کے گھوم رہے ہیں جن پر ڈگری بھی نہیں ہے تو یہ سب لوگ یہ کام کر سکتے ہیں جو بجنس ڈھونڈ رہے ہیں کہ اچھا بجنس جو ہمیں بہت اچھا بجنس مل جائے تو یہ بجنس بہت اچھا ہے یہ بجنس کرتے ہیں تو پروڈکٹ جو ہے کیا وہ اس کی ڈیمان بہت ہے کون کون تھریتا ہے یہ پروڈکٹ جسے مطلب پیٹر پمپ ہو گئے مولز ہو گئے گاؤں دھیات کے ہو گئے اور جتنے بھی مطلب گرام بنچان میں سرپنچ وغیرہ ہو گئے ٹھیکے دار ہو گئے اور مطلب کوئی بھی لوگ لگا سکتے ہیں سرکار اور بیلڈرز اور جو ہے پرائیویٹ پلیرز تینوں جو ہے یہ بجنس میں پروڈکٹ کھری سکتے ہیں جی جی تو اب جیسے یہ جب بجنس کرتے ہیں تو اس میں پروفٹس کیا رہیں گے کیا اچھا پروفٹ ہے سیلیج جی اس میں پروفٹ اتنا اچھا ہے کہ ہم پر ڈیت دس گھنٹے میں ہم پانچ ہزار پیس نکال رہے ہیں تو اس میں ہم کم سے بھی کم دو روپے بھی اگر ہم رکھیں منافع میں دو روپے میں اس میں جیسے لے بر ایبر بجلی بجلی سب کارٹ پیٹ کے ہم دو روپے بھی اگر بچ رہا ہے ہم کو تو مہینے کے ڈیڑھ لاک پیس ہو گئے تو ڈیڑھ لاک انٹو اگر دو کریں گے تین لاک تو میں تین لاک بھی نہیں بولتا ہوں میں تھی کہتا ہوں دو لاک بچ جائے اگر جیسے گھاؤں دیاتوں کے جیسے بہت لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بجنس اچھا سا اچھا بزنس مل جائے تو ان کے لیے دو لاک بہت ہے سیلے جی سارے خرچے نکالنے کے بعد ہاں سارے خرچے نکالنے کے بعد جو بھی راو میٹریل سینس کے لیور ہو گئی لیکٹریسٹی ہو گیا سب چیز خرچے نکالنے کے بعد دو روپے آپ آرام سے بچا سکتے ہیں کس طرح کی اس میں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جیسے سپیس کی لیکٹریسٹی کی لیور کی یا پھر لائسنسز کی جیسے سپیس کی بات کریں تو اس کے اندر سیلے جی پانچ ازار سکائر فٹ کا ہم کو ایک لینڈ چاہیے پانچ ازار ہو یا ایک بیگہ ہو ایک بیگہ بھی ہم کو چل جائے گا تو آرام سے اس میں کر سکتے ہیں دوسرا الیکٹریسٹی میں بات کریں تو پانچ سے سات کلو وارٹ کا ہم کو میٹر چاہیے تیسرا اس کے اندر ہم لیور بھی ہم پروائیڈ بھی کرتے ہیں لیور ہم خود دیتے ہیں مطلب ہماری جو کمپنی سے کسٹمر کو یہ نہ لگے ہم نے مشین لے لی تو ہم کو لیور بھی کہاں ڈونڈ رہے ہیں تو لیور بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں پر ویسے لیور آسانی سے مل جاتی ہے اگر وہ خود بھی دوننا چاہے خود بھی دوننا چاہے تو آس پاس میں بہت لیور مل جاتی ہیں مطلب اس کے لئے کوئی پڑی لکھی اسکل لیور کی ضرورت ہے نہیں نہیں دوسرا اس کے اندر پھر آپ کا بات کرتے ہیں جسے لائسنس کی تو اس میں جی ایش ٹی نمبر چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے جی ایش ٹی کے علاوہ اس کے اندر جی ایش ٹی سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے اچھا تو پروڈک کی مارکٹنگ کرنا کیا بہت مشکل کام ہیں نہیں اس میں جیسے آپ جیسے گاؤں میں آپ فیکٹری کو لیا آپ نے تو جیسے سرپنچ ہو گئے ٹھیکے دار ہو گئے جو نیئر بائی میں آپ کی جیسے ماربلز کی دکانیں ہیں ٹیلز کی دکانیں اس میں سپلائی کریں ان کو ان سے باتچیت کریں تو بہت اچھا زیادہ وہ نہیں ہے اس کے اندر کے مطلب کہیں بہت لمبا دور جانا پڑ رہا ہے آپ کے ایریا میں بہت آرام سچے سے چلتا ہے جی اب جیسے آپ نے لائسنس کی بات کری تو کوئی پولیشن وغیرہ کا لائسنس کی تو ریکائرمنٹ نہیں ہے پولیشن ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں پولیشن والی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر اچھا انوارمنٹل فرینڈلی ہے یہ بلکل تو خان صاحب آپ جیسے میرے دوست اگر بزنس کرتے ہیں کسی کے پاس کم انویسمنٹ ہے کسی کے پاس زیادہ ہے تو ایک ہی کیپسٹی کی مشین بناتے ہیں یا الگ الگ کیپسٹی اس کی مشین آپ بیلٹ کر رہے ہیں اور کیا پروڈیکشن ہوتا ہے اس میں سلی جی ایسا ہے کہ جیسے جس کا کم بجٹ ہے وہ میرے پاس کم بجٹ والی مشین بھی ہے جن کے پاس اچھا ہے وہ اچھی مشین اور بڑی لگانا چاہتے تو وہ بھی میرے پاس ہے اور اس سے بھی اوپر ہیوی مشین لینا چاہتے وہ بھی ہے اس کے اندر اچھا تو مطلب پروڈیکشن کتنا ہوتا ہے ان مشینوں سے پروڈیکشن جیسے جیسے چھوٹی مشین ہے اس کا پروڈیکشن دو سے تین ہزار ہے پرڈے پرڈے اگر دس گھنٹے صحیح بہت بڑھا مطلب ایک طرح سے مطلب لیبر شفٹ میں بھی کام کر سکتی ہے اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے تو جی جی بہت بڑیا تو میں چھاتا ہوں کہ آپ اپنی مشینوں کا ڈیمو دیں اپنی فیکٹری دکھائیں کس طرح سے یہ مشین آپریٹ ہوتی ہیں تو کیا آپ دکھا سکتے ہیں مجھے بلکل سر تو دوستو بلکل آپ ویڈیو کے انتق بنے رہے گا بلکل سکپ مت کریے گا کیونکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کتنے روپے سے آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں جو چل رہا ہے آج جو سیم بائیبریشن ہم لوگوں اور بھی لوگ نکال رہے ہیں ہم بھی اسی حصاب سے چل رہے ہیں جیسے آپ کا یہ چار انچی کا پایا ہے اس کی پانچ ایمیم کی سیٹ ہے اور دو ایچ پی کی موٹر ہے اس کے اندر دو ایچ پی کی موٹر لگی ہوئی ہے تو اس کی کوالیٹی کے بارے میں اور بھی آگے بتاتا ہوں جیسے کلر مکشر ہے چھوٹا کلر مکشر ہے تو یہ مارکٹ کے اندر جو چل رہا ہے یہ یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے ہم بھی ایسی چلا رہے تھے یہ مارکٹ کے اندر تو اس کی جو کوالیٹی ہے جیسے دس بھائی ڈھائی کی یہ ٹیبل ہے چھوٹا کلر مکشر ہے سنگل گراری کا کونکڈ مکشر ہے ایک بیک کیپی سیٹی کا ہے تین ایچ پی موٹر کے ساتھ میں ہے یہ اور اس کے ساتھ میں میں آپ کو کیا کیا پیکیچز دے رہا ہوں وہ آپ کو میں اس میں بتاتا ہوں اس میں لکھ رہا ہے یہ پیکیچز میں کہ دو وائی بریشن ٹیبل ایک کونکڈ مکشر ایک کلر مکشر ہینڈ گلپس پانچ پیس ہیں مانٹنگ ایک پیس ہے اور پتی ایک پیس ہے یہ میں آپ کو ڈیڑھ لاک روپے میں دے رہا ہوں بہت اچھا پیکیچ ہے بہت اچھا والا پیکیچ نکالا ہے میں نے لوگوں کے لیے کہ جو مطلب کم پونجی سے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ باگ تو وہ کم پونجی سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں فریم یہ میں آپ کو دوسرے پیکیچ کے بارے میں بتاتا ہوں бہت اچھا کی آہو جو یہ عام مسئنوں میں دیکھ رہے ہیں یہ ریکلور ری چلی رہے ہیں اس مسئن کے بارے میں اب یہ جو ڈی مولڈگ مشین بھی جو ہے یہ میں ڈی مولڈancim qui گیاں ڈکر میں ہٹا تاہا ہوں میں نئی چیز میں تکیلے کا چیز کا مسئن کے اندر ہی لے کیا olmuş اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا پیکیچ کے بارے میں سب سے پہلے میں جو وائیوریشن مشین کے اندر جو لے کے آیا ہوں اس کے اندر یہ ڈی مولڈنگ مشین جو ہے میں نے اسی کے اندر ہی ایڈ کر دیا ہے جو لوگ باگ میں نے دیکھا الگ سے دیتے ہیں میں بھی پہلے دیتا تھا الگ سے تو میں نے اسی کے اندر ہی ایڈ کر دیا وہ بیس ہزار روپے جو الگ سے ڈی مولڈنگ ہوتے تھے وہ ہم نے بچا دیا ہے کسٹومر کے تو یہ مشین میں نے اسی کے اندر ہی لگا دیا ہے اور پلس پھر میں نے اس کے اندر کیا کر دیا ہے اس کے اندر پھر میں نے ایک on-off کا سسٹم دے دیا یہاں پہ mcb box جو ہے جو labor بغیرہ ان کو آرام سے یہی سے بند کر لیں یہی سے چالیو کر لیں اس کے اندر اور اس کے اندر میں نے دیکھا سیکنڈ پارٹ میں آپ کو چار انچی کا پایا تھا اس کے اندر میں نے چھ انچی کے پایا اور ڈبل پائے میں میں نے لگا کے یہ heavy quality میں دیا اس کے اندر تین hp کی موٹر ہے اس کے اندر اس مشین کے اندر اور ہاں یہ تری فیس کی ہے اگر کسٹومر کے اس کے اوپر ہوتا سنگل فیس مانگتے تو سنگل فیس بھی دیں گے پھر اس کے علاوہ میں نے الگ سے اس کے اندر سپورٹنگ ٹیبل بھی میں نے اس کے اندر دے رکھی ہے یہ پانچ ایس پی موٹر کے ساتھ آپ کو یہ ڈیڑھ بیک کیپسٹی میں کونکیڈ مکشر ہے یہ اور کونکیڈ مکشر کے اندر بھی میں نے یہ on-off کا سسٹم دے رکھا ہے mcb اس کے اندر بھی اور اس کے بعد آپ آئیں گے کلر مکشر پہ ہم آئیں گے کلر مکشر میں تو بڑے دوسری یہ والے پیکج میں ہم نے بڑا کلر مکشر رکھا ہوا ہے کسٹومر کے لیے اس کے اندر بھی on-off کا سسٹم میں نے دے رکھا ہے یہاں پہ تاکہ لے بر جو ہے پریسان نہ ہو ادھر ادھر دور جا کے اس کو بند کرنا پڑتا ہے ہم نے یہی پہ دے دیا جو بھی چیز دینا اس مسین میں اور اس میں پانچ ایس پی کی موٹر ہے اور گیر بہت ہیوی کولٹی کا بھار جرمن کا گیر لگا رکھا ہے میں اس کے اندر اور میں آپ کو لے کے چلو اس کے اس کے ساتھ آفر میں تو اس کے ساتھ آپ کو دو سپورٹن ٹیبل ملیں گی اس کے ساتھ میں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹولز پہ تو سیلے جی آج کل کیا ہے میں میں بھی پہلے بہت پریسان ہوتے تھے کسٹومر کا فون آتا تھا یار چابی پانے چابی پانے رکھو تو میں نے آج کیا کر دیا میں نے ٹول bocks پورا دے دیا اس کے اندر اس میں ایک ایک چیز آپ کو ایسے ملے گی اس میں جیسے یہ چابیہ ہو گئی یہ آپ کو مطلب ہے مطلب یہ پیچکس کا ڈببہ بھی ہو گیا اس کے اندر چھوٹا سا میں آپ کو دکھا ہوں گا یہ پیچکس کا ڈببہ ہو گیا یہ چابیہ ہو گئی یہ پلس ہو گیا یہ ٹیشٹر ہو گیا یہ انچی ٹیپ بھی ہو گیا یہ علنگ کی کا یہ Harumi گیا یا النگگی کا ہو گیا کہ سارا چیز اس کے علاوہ ایک دو مونٹنگ دے رہا ہوں اس کے ساتھ میں اس کے بعد میں آپ کو دس ہینڈ گلس جس کے ساتھوں میں دے رہا ہوں اور اس کے بعد میں یہ یا ترپال ہے یہ ترپال جیسے پلائی کے اوپر پلائی لگا کے چلoute ہیں جیسے مول جب پلائی مولد اس کو دھکنے کے لیے یہ ٹپال میں اپ کو دے رہا ہوں یہ پر cinq میں اس کے ساتھ میں آپ کو ٹرولی ملے گی ماں پر دوسرا پیکس ہمارا دو وائیبریشن ٹیبل ڈھائی بھائی گیارہ کی کونکیڈ میکچر ڈبل گراری کا کلر میکچر بگ رہے گا سپورٹن ٹیبل ایک ملے گی ٹرولی آپ کو ایک ملے گی ہینڈ گلپ آپ کو دس ملیں گے ایک ٹول باکس ملے گا دو مانٹنگ ملے گی دو پتی ملے گی اور آل سیمپل جو مولڈ کے وہ ملیں گے ملیں گے سب کے ساتھ یہ سیلے جی یہ پورا جو پیکیج ہے ہم نے یہ دو لاکھ پانچ ہزار روپے میں رکھ رکھا ہے یہ پیکیج بہت اچھی کالیٹی کا میں نے رکھا کوئی زیادہ بھی نہیں رکھا ہے میں نے بہت اچھی کالیٹی کا رکھا ہے میں نے اور سربیس بھی بہت اچھی ملے گی چیز میں آپ کو کتنا بن جائیں گی اسے بریکس اس سے قریبن قریبن آپ کی آٹھ سے دس ہزار پیس اس مشین پر ریڈی ہو جائیں گے پر ڈے دس گھنٹے کے اندر اندر سیلے جی میں آپ کو تیسرے آفر کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ تیسری مشین کے بارے میں سیلے جی میں آپ کو تیسرے پیکیج کے بارے میں بتاتا ہوں آئیے آپ کو میں جیسے ہماری یہ ٹیبل ہے ایک تو چھ ایم ایم تھگنیس میں ہے اور تین بائی گیارہ کی ٹیبل ہے اس میں اس میں آپ کو تین ایچ پی کی موٹر ملے گی ڈبل پائی میں سیکنڈ پارٹ میں ایک اس کے آپ کی یہ پائی حلقا تھا تو اس میں میں نے ہے ہی پائی لگایا اس کے اندر اس کے اندر اُس کے بااد اس میں بھی آپ کا اوم شسیسٹم میں نے اس کے اندر دے رکھا یہ اوم ہیں اپ کو سسٹم یہاں پہ ہی تھیسری اس می چلیں گے جیسے میں نے اسی منس کرنی کے اندر ڈی مولڈنگ دے رکھا ہے جیسے اس کے اندر مولڈ سے عارم سے لگا size منس کرنی بنید کے پی این پہ ہی مولڈ خل جائیں گے اس کے اندر جیسے آج آپ نے بھرا کل ہم نیچ ٹیم پہ جب کھولیں گے تو لوگ باہد ادھر بھرتے بھی رہیں گے اور ادھر کھولتے بھی رہیں گے اسی مچین کے اندر میں نے یہ چیز دے رکھی ہے سیکنڈ اس پہ چلیں گے ہم اس کے سپورٹن ٹیبل پہ اس کی سپورٹن ٹیبل بہت بڑی ہے اس کی بڑا سائز ہے تو بڑی ہو ہے اس کے بعد اس کے اندر دو بیک کیپی سیٹی کا میں نے کونکیڈ مکچر رکھا ہوا ہے جس کے اندر آپ کو ساڑھے ساتھ ایس پی کی موٹر سیکنڈ پارٹ میں بیلٹ تھی تو اس میں میں نے چین سسٹم دے رکھا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد میں ہم چلیں کلر مکچر پہ اس کے تو کلر مکچر میں بھی سیم اس کا بڑا کلر مکچر ہے زرمن کا گیر ہے پانچ ایس پی موٹر کے ساتھ میں ہے یہ بھی بہت ہیوی کلر مکچر ہے اور ہم فری اوپ کوشٹ میں اس کی بات کریں تو آپ کو اس کے بارے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار آکے کہ ہم اس کے اندر دو ترپال دے رہے ہیں سیکنڈ والے میں ایک ترپال دیتا اس میں دو ترپال دے رہے ہیں بیس ہینڈ گلپس دے رہا ہوں اس کے اندر اور اس کے اندر چار مانٹنگ دے رہا ہوں اس کے بعد اس میں بھی یہی پورا ٹولز دے رہا ہوں سارے چیز کے اس کے اندر ایک ایک چیز آپ کو ملے گی ٹولز کے اندر ہر چیز اب اس کے بارے میں آپ کو سیکنڈ اس میں بتاؤں آپ کو کہ اس میں کیا کیا مل رہا ہے اس میں آپ کو دو وائیبریشن ٹیبل ایک کانکیٹ مکشر چین سسٹم ایک کلر مکشر اس کے بعد دو سپورٹنگ ٹیبل دو ٹرولی ہینڈ گلپ بیس پیس ٹول باکس ایک مانٹنگ فور پیس پتی فور پیس آل سیمبل تو وہ ہی ہی ہیں سر یہ بہت اچھی کالیٹی کا یہ جو دو سیکنڈ میں نے دیا بہت اچھی کالیٹی کے نکالے میں نے یہ کئی پہ آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملیں گے میں نے ایک دم بہت بیسٹ کالیٹی موتا رہے ہیں یہ برانڈنگ بھی میں نے دے رکھی ہے بہت اچھی کالیٹی کی برانڈنگ ہے یہ آپ آنا چاہتے ہیں میرا نویڈا سیکٹر سیونٹی تھری سرف آباد یہاں پہ آپ آئیے اور آپ آ کے چیک کریے ماشینوں کے بارے میں دیکھیں ماشینوں کے بارے میں جانے آپ اوروں کے جانے جا کے یہاں بھی آ کے دیکھیں کہ ہاں ماشین کی کالیٹی ہے یہاں بیسٹ کالیٹی میرا موبائل نمبر ہے نائن سیکس فائی فور فائی فور دبل تھری ڈبل نائن سیون ون ٹو سیون ٹو سیون فائی سیون نائن زیرو سیون ٹو ٹرپل نائن زیرو تھری ایٹ یہ میرا نمبر ہے اس نمبر پہ کانٹیک کر کے آپ آہ فوٹو ویڈیو سارے چیز ویڈیو کول کر کے آپ چیک کر سہتے بہت سے بھائی ہیں کہ وہیں سے آنی سکتے ہیں تو آپ ویڈیو کول کر کے یہاں پہ دیکھیں ایک ایک چیز آپ کو پکایا تھا دکھائی جائے گی ویڈیو بنائی جائے گی آپ کی گاڑی لوڈنگ سے لے کے ہر چیز آپ کو ایک ایک چیز بتایا جائے گا اس کے بارے میں کہ آپ کی گاڑی یہ لوڈ ہو گئی ہے یہاں پہ مطلعہ ایک ایک سامان آپ کا رکھ دیا اس کے اندر تو بہت ساری چیز آپ کو کلیر کر کے بتائی جائیں گی ہمارے یہاں پہ جو ہے یہ بانڈری وال کے جو پیس ملتے ہیں یہاں پہ بانڈری وال کے فرمے ہو گئے چیر فرمے ہو گئے یہ بھی ہم سپلائی کرتے ہیں کہ کشٹمر ادھر ادھر گھومتے اس لیے ہم نے یہاں پہ یہ بھی پرویٹ کروا دی ہے اس میں آپ کو جیسے چیر فرمے کے ایک سے ایک ڈیزائن ملیں گے آپ کو اور جالی وغیرے کے ڈیزائن ملیں گے جیسے چھجے پہ جالی وغیرے لگتی ہے اس کے ہے اور اس کا جو پول ہے وہ بھی ملتا ہے جو جو گھروں میں جو جالیاں لگتی ہے اس کا جو پولار ہوتے ہیں یہ پولار جو ہے جو گھروں میں ہم لگاتے ہیں یہ پولار سیمنٹ کے بناتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ہے تو یہ ساری اچھی کوالٹی کے بیس کوالٹی کے میں نے یہ فرمے بھی رکھ رکھے سیلے جی یہ اسی ماشین پہ بنیں گے یہ جو بڑی والی ماشین ہے انہی پہ سارا کام ہو جائے گا انہی فرموں سے اور یہی ماشینوں سے ہی آئیے سیلے جی میں آپ کو اپنی manuf웍شنگ unit دیکھاتا ہوں ہماری manufacturing unit میں آپ کو میری جو second quality تھی جس second plant میں نے دکھا یہ میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ لوگ بھاگ یہاں پہ کیسے کرتے ہیں میں بھی کیسے پہلے کرتا تھا اس کے اندر vibration کے اندر یہ جو پتیاں دیکھ رہے ہیں آپ یہ پتیاں جو لگ رہی ہیں یہ سب کے اندر پتیاں ہم بھی لگاتے ہیں اور مارکٹ میں بھی یہی لگاتے ہیں پتیاں یہ سب سے فرشٹ جو میں نے پلانٹ بتایا تھا اس کے بارے میں جو سیکنڈ پلانٹ بنے بتایا تھا سیکنڈ اور تھرڈ اس میں ہم کیا کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہم اس کے اندر چینل لگا رہے ہیں جو آپ یہ چینل دیکھ رہے ہیں ہم اس کے اندر چینل یوز کر رہے ہیں اور پلس میں نے کیا کرا ہے کہ پہلے ہم اس میں نٹ بولٹ یوز کرتے تھے تو ہم نے نٹ بولٹ کو ختم کر کے ہم نے ڈائریکٹی اس کو فکس کر دیا ہے کہ بار بار میں یہ نٹ بولٹ ٹوٹتے ہیں سکایت آتی ہے کسٹومر کے یہ نٹ بولٹ ٹوٹ گئے پتی ٹوٹ گئی ہے تو کسٹومر کہاں جائے تو اس لئے ہم نے پتی بھی ایکسٹر رکھ دی ہے اس کے اندر پلانٹ کے ساتھ میں ہم پتیاں بھی الگ سے رکھ کے دیتے ہیں اگر بار چینل چھوٹ جاتی ہے تو کوئی بھی نیئر بائی میں کوئی بیلٹ کر دیتا ہے تو نٹ بولٹ جو ٹوٹ جاتے وہ نیئر بائی میں نہیں ملتے ہیں تو یہ بھی چیز میں نے اس میں دکھایا ہے جو نئی چیز اس کے اندر میں لے کے آیا ہوں مجبوتی کی طور پر اور آگے ہم چلیں تو ہماری یہ بڑی وائیبریشن ٹیبل ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیر فرمے وغیرہ بانڈری وال وغیرہ بناتے ہیں یہ بڑی سب سے بڑی میری وائیبریشن ٹیبل ہے پانچ بھائی گیارہ کی ٹیبل ہے یہ یہ بہت ہیوی ٹیبل ہے اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم یوز کیا کرتے ہیں ہم چینل یوز کرتے ہیں ہم پتی یوز نہیں کرتے ہیں پتی جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا فرس وش تککفیہ پتی یوز تو اس میں بائیبریشن کی سکارہ داتی اس میں کوئی شکایت نہیں آئےگی مہت اچھی قولیٹی کریں ہم لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر ہبھی قولیٹی کا پا و gran and water اپلو کا پا ہے ہم یوز کرتے لوکل پایپ ہم لے کے آتے ہیں جب béش to کے ایک بچ وچہ there گ اور آپ کی اپنے کر دیکھا quantidade جو کلر پینٹ ہو رہا ہے وہ اس کے بارے میں دکھاتا ہوں یہ کلر مکچر ہمارا پینٹ ہو رہا ہے پینٹ کس طریقے سے ہوتا ہے اچھی قوالیٹی کا ہم پینٹ بھی یوز کرتے ہیں تاکہ جنگ بغیر نہ پکڑے جلدی سے تو میں آپ کو لے کے چلو یہ کلر مکچر پہ کہ ہمارا جرمن کا جو گیر آتا ہے وہ کلاسک کمپنی یہاں کا لوکل انڈین نہیں ہے یہ بھار کا میں یوز کرتا ہوں میں نے بہت لوگوں کو بھی بھیجا ہے تو اس میں سکایتیں نہیں آتی ہیں بلکل بھی سکایتیں نہیں آتی ہیں یہ بہت اچھی قوالیٹی کا اور میں آپ کو گیر اگر نیو باکس آپ کو کھول کے دکھاؤں تو نیو باکس میں آپ دیکھئے گا کہ گیر باکس کس کمپنی کا کیسے کیا ہے ہر چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے اندر ملٹا ہے یہ دیکھیں یہ سیدھا ہے یہ گیر نکالو اس میں سے باہر یہ گیر باکس جو ہے باہر جرمن کا ہے یہ آپ دیکھیں گے اس میں کلاسک کمپنی کا ہے یہ باہر یہاں کا لوکل نہیں ہے یہ بہت اچھی قوالیٹی کا گیر باکس ہے یہ ڈیلے جی یہ ہماری کیمیکل ٹنگکی ہے جس میں کیمیکل ہارڈنر بنتا ہے اس کے اندر یہ پانسو کیجی کی مشین ہے جس میں کیمیکل ہارڈنر بنتا ہے کسٹو مر اگر چاہے تو خود مینیفیکچینگ بھی کر سکتا ہے اس کی کیمیکل ہارڈنر بنانے کا بھی ہم فورمولہ دیتے ہیں یہ ڈائی سو لیٹر کی مشین ہے اس کی کیمیکل ہارڈنر کی چھوٹا پلانٹ لینا ہے تو یہ پولیس مسین ہے جو لیکر پولیس ہوتی ہے ٹائلو پہ یہ لیکر پولیس ہے اس کے بارے میں ہم ریٹ کے باغرے میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 9654545433 پہ آپ کال کر کے اس کے بارے میں پوچھ لی جائے گا میں آپ کو ایک پلائی کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس میں پلائی بھی دو کالیٹی کے آتی ہیں سیکنڈ کالٹی ہے سستی آتی ہے یہ جلدی خراب ہو جاتی ہے یہ مطلب سال بر سات آٹ مہینے ہی چلتی ہے دیکھا ہوں ہاں پانس سال چلتی ہے یہ کالٹی سب سے بیشت ملے mı اس ا اس کے اندرم مدمی اس کے اندر می کلر ڈال کیں اس کو بہت رہو ہو سکتے ہیں اور نیچرل دیکھنا چاہیں گے اب نیچرل یہ کالیٹی نیچرل ہے ایک دم پرسٹ کالیٹی کی ایک دم سیلے زی میں آپ کی اپنی مشین دکھاتا ہوں یہ ورکنگ کیسے کرتی ہیں سٹارٹ ہوتی ہیں جیسے یہ کلر مکچر ہے جس میں ایک پیسٹ بنتا ہے جو پیسٹ بنتا ہے وہ ایک گلاس اس مولڈ کے اندر ڈالا جاتا ہے جو مطلب اوپر کی فرسٹ لیر ہوتی ہے تو یہ مشین جو ہماری ورکنگ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ورکنگ جیسے اس میں بابلس وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ ہول ہے اسے بابلس وغیرہ سارا چیز نکل جاتا ہے تو فرسٹ لیر جو ہوتی ہے یہ فرسٹ لیر پوری وائیوریشن ایسے کرتے ہوئے آگے تک پوری پروسس میں چلی جاتی ہے اس کے بعد میں سیکنڈ آپ کا جو کونکٹ ہے اس میں سے کونکٹ نکلتا ہے کونکٹ نکلنے کے بعد پر سیکنڈ لیر میں پھر یہ اس میں ڈالا جاتا ہے سیلے جیسے یہ سیکنڈ لیر ہے سیکنڈ لیر میں جو کونکٹ اس میں سے سیکنڈ لیر اس میں ڈالی جاتی ہے سیکنڈ لیر کے بعد یہ آٹومیٹک لیلی لاشت تک یہ پروسس ہو جاتا ہے اس کے بابلس وغیرہ اس کے سارے چیز جتنی یہ فنیسنگ کے ساتھ یہ نکلے گا پیس آپ کا سر تو دوستو آپ نے دیکھا کہ رئیش کان صاحب نے آپ کو مشین کا ڈیمو بھی دیا ہے مشینوں کے پیکیجز کے بارے میں بتایا اور اپنی فیکٹری بھی وزٹ کرائی ہے میں سمجھتا ہوں آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے ساتھ سے مشین چوز کر سکتے ہیں میں نے بہت ساری جانکاری دینے کی کوشش کیے لیکن آپ سب کے مند میں پھر سے ایک سوال ہوگا کہ ہم یہ بزنس کر رہے ہیں تو کونسا پیکیج ہمارے لیے بہتر ہوگا تین پیکیجز آپ نے بتایا ہے رئیش کان صاحب ایک بار تھوڑا الابوریٹ کر دیں آپ میں آپ کو سیلے جی پہلے پیکیجز کے بارے میں بتا دیتا ہوں پہلا پیکیج جو ہے مطلب کم انبیشمنٹ آپ کا جیسے کم جس کا بجٹ کم ہے تو اس کے لیے بہت اچھا پیکیجز میں نے نکالا ہے جیسے ہم بات کریں گے وائیبریشن دس وائی ڈھائی کی دو ٹیبل ہیں وائیبریشن ایک کونکیڈ مکچر ہے ایک کلر پین مکچر ہے اور ہینڈ گلپس آپ کو پانچ پیس دیے جا رہے ہیں مانٹک اس میں ایک پیس جا رہی ہے جو مانٹک اس کا ایسیسیٹ پارٹ ہے اس کا اور ایک پتی دی جا رہی ہے یہ چھوٹا سا پیکیج ہے ڈیڑھ لاگ روپے کا مسین کا سیٹ اپ ہے اس میں مولڈ بغیرہ وہ سب چیز وہ الگ ہے بس میں مسین مسین کا پیکیجز کی بات کروں تو میں یہ ڈیڑھ لاگ روپے کا پیکیجز ہے تو نیکسٹ ہم اس میں یہ کتنا پروڈکشن ہو جائے گا یہ دو سے تین اجار پیس دس گھنٹے میں پروڈکشن ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں دوسرے پیکیجز کے بارے میں دوسرا پیکیجز جو ہے اس کے ہم بارے میں بتائیں گے اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے ڈھائی بھائی گیارہ کے دو پیس ہیں اس کے اندر وائیبریشن ٹیبل کے ایک کونکڈ مکچر ہے ڈبل گراری کا ایک کلر پین مکچر ہے ایک سپورٹنگ ٹیبل ہے ایک ٹرولی ہے اور اس کے فریوک پوش میں بات کریں ہم تو اس میں ہینڈ گلپ جو ہے وہ دس پیر ہے ایک ٹول باکس ہے دو مانٹنگ ہے پتی دو ہے ایک آل سیمپل جو مولڈوں کے آپ کو دیے جائیں گے سیکنڈ پیکیجز جو ہے وہ آپ کو دو لاک پانچ ازار روپے میں اس کا پیکیجز کی ریٹ ہے اور پروڈکشن کتنا ہو جائے گا اس سے اس کی پروڈکشن جو ہے پانچ سے آٹھ ہزار پروڈکشن دس گھنٹے میں پروڈکشن ہے اس کی اور جو تھرڈ پیکیجز ہے اس کے بارے میں تھرڈ پیکیجز پہ ہم چلتے ہیں تو اس کا سائز بھی بڑا ہوا ہے کہ جیسے تین بائی گیارہ کی دو ٹیبل ہیں کونکیڈ مکچر اس میں چین بھالا ہے کلر پین مکچر اس میں بک کلر مکچر ہے سپورٹن ٹیبل اس میں دو ہیں ٹرولی اس میں دو ہیں ہینڈ گلپ اس میں بیس پیس ہے ٹول باکس کا ایک ہے مانٹنگ اس میں چار پیس ہے پتی اس میں چار پیس ہے اور آل سیمپل اس میں دیے جا رہے ہیں اب یہ تین پیکیجز آپ نے بتائے اس کا پروڈکشن کتنا ہو جائے گا اس کا دس سے بارہ جار کیپیسٹی ہے اس کی دس گھنٹے میں دس گھنٹے میں تو خان صاحب ایک تو مشین آپ نے بتائے پر مشین کے علاوہ یہ جو پیور بلوک انٹرلوکنگ ٹائز بنتی ہیں تو مولڈ سے بنتی ہیں تو مولڈ کا کیا ایکسپنڈیچر رہے گا کتنا انویسمنٹ کرنا پڑے گا میرے دوستوں کو مولڈ کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے یہ جگزیک مولڈ ہے جگزیک مولڈ میں جیسے اس میں ہم بتائیں کہ جیسے اس کی ریٹ جو ریٹ بغیرہ ہے اس کی ٹوانٹی سکس روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے ٹھوٹی فائی روپیز تک اس کی جاتی ہے کالیٹی کالیٹی جو بولتی ہے کسٹومر بولتے ہیں کہ میرے کو سستہ چاہیے تو سستہ بھی ہے ہمارے پاس اور اچھی کالیٹی چاہیے تو اچھی کالیٹی بھی ہے جیسے ہم بات کریں جیسے گارانٹی وارنٹی مولڈ کی تو تھرٹی فائیو سے سٹارٹ ہوتا ہے تھرٹی فائیو سے مطلب جیسے ایک سال کی وارنٹی ہے گارانٹی سوری اس کے بعد پھوٹی روپیز کی دو سال کی گارانٹی ہے پھوٹی فائیو روپیز کی تین سال کی گارنٹی ہے مولڈ کی تو یہ گارنٹی ہے یہ بھارت کا سب سے نمبر ون دوسرا ہم بات کریں یہ آئی ڈمبل کی یہ بھی سیم ایسا ہی ہے بلکل جیسے میں نے اس کی ریٹ بتائی ہے بلکل یہ بھی ایسا ہی ہے تو یہ مولڈ کی بہت اچھی قولیٹی کے یہ مولڈ ہے اس کے اندر پلاسٹک سلیکون مولڈ ہے میں تو کہوں گا کسٹومر سے کہ اچھی قولیٹی کے لئے تاکہ مولڈ بھی اچھے لائف اچھی رہے ان کی سستہ نہ لیں تو آپ اس کو اگر خراب ہو جاتا ہے تو ریپل چالیس اور پینتالیس کی جو میں نے ریٹے بتائی ہیں اس کی جو گارنٹی بگرہ دی ہیں تو کسٹومر جیسے ان کا خراب ہو جاتا ہے پچاس سوپیس پانس سوپیس جو بھی خراب ہو جاتا ہے کوئی دکھتے دیں نیو ٹرینسن اس کو ہم چینج کر کے دیتے ہیں جی اما ٹیلین مشینری آپ کو پوچھا کے دے گی وہاں تک اس کے خرچے پہ جائے گا ٹرانسپورٹ کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ پوچھا کے دے گی آپ کو گارنٹی وارنٹی پورا دے رہی ہے اب یہ تو مول� سیلی جیسے میں پہلے پیکیج کے بارے میں بات کروں تو آپ کو ایک سال کی موٹر کی گارنٹی ملے گی ایک سال کی آپ کو مشین کی وارنٹی ملے گی سیکنڈ پیکیج اس کے بارے میں بات کروں تو آپ کی میں اس کی دو سال کی مشین کی وارنٹی ملے گی اور دو سال کی موٹروں کی گارنٹی ملے گی ملے گی تین سال کی موٹر کی گارنٹی ملے گی تین سال کی مشین کی وارنٹی ملے گی آپ کو اس کی اگر اس مشین میں جیسے پروگلم ہو جاتی ہے جیسے تین سال کے بیچ میں میں اگر میں بولو کسٹمر کو جیسے پریسان ہو جاتے ہیں کہ مشین خراب ہو گئی ہے اگر کسٹمر اگر چاہے اگر ان سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی اگر میرے لڑکے وہاں ویجٹ کرتے ہیں اگر ان سے بھی نہیں ہوتی ہے تو سیلیس جی میں سیدھے مشین چینج کر کے دیتے ہیں تو نئی مشین دے دیتے ہیں ان کو یہ چیزیں اس کے اندر مشینوں کے اندر بری نائس تو وہ گارنٹی وارنٹی اور اس سب کے بارے میں آپ ضرور بات کر لیجیگا پر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں خان صاحب کی جو یہ آپ کی مشینیں ہیں اس کا انسٹولیشن بغیرہ یہ آپ کرواتے ہیں یا کسٹمر کو خود کرنا پڑتا ہے آسان ہے یا بہت مشکل ہے بہت آسان ہے جب مشین کسٹمر کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کی انسٹولیشن بغیرہ ہم خود کرا کے دیتے ہیں ہم لیور بھی اس کی پرویٹ کر کے دیتے ہیں سیلیس جی اس کے اندر جو بہت اچھی جو جو ٹرینڈ لیور ہوتی ہے وہ لیور ہم دیتے ہیں ان کو کسٹمر کو تو پریسان نہ ہو کسٹمر جاتے ہی سیٹ اپ کو لگائے اور لگاتے ہی ان کا کام چل ہو جائے کسی کو سکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ٹرینڈ لیور ہوتی ہے وہ ایک تام جاتے ہی توراں دیشٹارٹ کریں گے ریشٹارٹ کر کے بس کسٹمر کو بولا ہے میرے کو یہ ڈیجین کی اتنے پیس نکال دو یہ ڈیجین کی اتنے پیس نکال دو اور کسٹمر اگر فیکٹری میں نہ بھی ہونا تو بھی کوئی ٹینسن نہیں ہے اس کسٹمر کو کیونکہ فیکٹری میں لیور رہتی ہے اس کی بہت اچھی کیرنگ ہوتی ہے فیکٹری کی مشینوں کی ساری چیز کی اب جیسے ہم بولتے ہیں کہ آپ کے نیر بائی میں کوئی لیور ہوتی ہے اس کو جانتی نہیں ہے تو اس کی مشینیں خراب بنانا نہیں جانتے یہ نہیں جانتے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ٹرینڈ لیور ملے کسٹمر کو میں ایک چیز آنا چاہتا ہوں آپ سے خان صاحب کی جو چونکہ یہ ہمارا بھارت بڑا خوبصورت دیش ہے تو کیا یہ کلر فل پروڈکٹ جو ہیں وہ ایک ہی ڈیجائن میں ہوتا ہے یا الگ الگ ڈیجائن کے پروڈکٹ ہوتے ہیں اس میں ڈیجائن کم سے کم بات کریں تو سو دو سو ڈیجائن ہے اس کے اندر سے لیج جی ایک ہی مشین پہ ہم کم سے کم سو ڈیجائن نکل سکتے ہیں اور آپ اس میں کسمائیس ڈیجائن بھی بنا سکتے ہیں ہاں کسٹمر ڈیجائن بھی جیسے کسٹمر بولتے ہیں ہم کو یہ ڈیجائن چیئے تو ان کے لیے پروپر ہم نئی ڈائی بنا کے اس کو نکال کے ان کو پرویٹ کر دیتے ہیں اور انہی مشینوں کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں جیسے بانڈری وال ہو گیا سیمنٹ چیر ہو گیا کروی سٹون ہو گیا سیور کے ڈککن وغیرہ ہو گئے سب اس مشین پہ ہم ریڈی کر سکتے ہیں بس ان کو کسٹمر کو فرما چینج کرنا ہوتا ہے جیسے بولتے ہیں نا یہ مولز وغیرہ یہ چینج کرنے ہوتے ہیں مشین ایک ہی رہیں گے آپ کی اب خان صاحب اس میں جیسے مولز کا بتایا آپ نے کی ایک وہ خرچہ ہے لیکن رو مٹیریل میں کیا آتا ہے اور کس طرح سے اس میں ایکس وینسے ہوتے ہیں جیسے ہم بات کریں رومیٹریل سیمنٹ سے سٹارٹ ہوتے تھے سیمنٹ کسٹمر کو اوپی سی لینا ہے اوپی سی ہی خریدنا ہے جو نورمل سیمنٹ چلت مجبوطی اچھی رہتی ہے جی جی اب ایک تو سیمنٹ ہو گیا اس کے علاوہ کیا آرام مٹیریل چاہیے اس کے علاوہ آپ کو اسٹرون ڈسٹ چاہیے اور تیسرا آپ کو ایگریگیٹ چاہیے اس میں جیسے ٹین ایم 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 او ٹوینٹ ایم ایم مکس رکھے ہیں اس کے اندر تاکی جیسے ٹھوٹی ایریے میں جیسے ٹوین ایم 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 دونوں جو آپ اس میں لگتے ہیں اس میں گیپ رہتا ہے تو اس میں ٹین ایم 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 موزن جیسے سوال ہوں گے جو اس ویڈیو میں ان کے جواب نہیں مل پائے ہوں گے تو وہ اگر وہ جان نہ چاہتے ہیں اور وہ وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کی فیکٹری کے ایڈرز رائے گا میری فیکٹری کے ایڈرز ہے نویڈا سیکٹر سیبنٹی تیری سرکوا باد اور نیر اسٹ میں آپ کو بتا دوں میٹرو سٹیشن فیپٹی ٹو کا ہے آپ وہاں پہ آئیں گے تو ہماری جی ایمار کمپنی آپ کو لے کے آئے گی اور آپ کو سارا چیز پروڈکٹ دکھا کے پوری فیکٹری ویجٹ کرا کے آپ کو سنتوش کٹ کے بقیدہ چھوڑ کے بھی آئے گی اس پر چاہے وہ فلائٹ ائرپورٹ ہو آپ کی ٹرین کے کوئی بھی سٹیشن ہو آپ کو لے کے آئے گی اچھا ایک بہت سارے میرے دوست ہیں جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں کیا آپ یہ مشین جو ہیں وہ پورے دیش بھر میں سپلائے کرتے ہیں اور کیا آپ پورے دیش بھر کے الگ الگ حصوں سے چاہے وہ نورتیسٹ ہو چاہے وہ اتراخند ہو چاہے وہ مہراشترا ہو تمیلاڈو ہو کیرلا ہو وہاں سے بھی اگر کوئی کسپر لینا چاہے تو کیا وہاں بھی سپلائے کرتے ہیں اور اگر وہ جانکاری فون پہ لینا چاہے کیونکہ بہت سارے لوگ سپ جانکاری کے لیے نہیں آنا چاہ کسٹمر کو ایک ایک چیز بھاریکی سے سمجھاتے ہیں یہ مشین ایسی ہے یہ مشین ہے یہ مولڈ سے ہیں یہ کیمیکل ہے یہ پلائی ہے سارا چیز فونوں پہ بھی سمجھاتے ہیں اور ہم بات کریں پول آل آور انڈیا میں کہیں بھی کسٹمر بیٹھ کے یہ دیکھ سکتے اور بات کر سکتے اور ان کو وہیں گھر پہ ہی ڈلیور ہم پوچھا کے دیتے ہیں انہی جمعیداری سے تو دوستو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا مارکٹ سروے ضرور کر لیجے گا کیونکہ آپ ہو سکتا ہے آپ کے انڈیمانڈ زیادہ ہو تو آپ بڑی مشین لے سکتے ہیں اگر آپ کے انڈیمانڈ کم ہو تو چھوٹی مشین سے شروع کر سکتے ہیں اور دیمانڈ بڑھنے پہ آپ اسکیل اپ کر سکتے ہیں یہ فیصلہ آپ کو لینا ہے کہ کون سی مشین آپ کو لگے پر کوئی بھی فیصلہ لیں جانکاری کے بینہ نہ لیں جانکاری جھٹانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فیکٹری ویزٹ کریں نہیں آپ آتے ہیں تو آپ فون پہ ویڈیو کال پہ جانکاری جھٹا سکتے ہیں پر میں ہمیشہ انسس کرتا ہوں کہ فیکٹری ویزٹ کریں تو آپ کو بہت زیادہ سنتوشتی ہوتی ہے آپ بہت کونفیڈن نظر آتے ہیں اور آپ اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے جس سفر پہ چلنا چاہتے ہیں دوستو وہ سفر بہت آسان ہو جاتا ہے اور آپ تو یہاں دوسروں کے لیے بھی راستہ بنا رہے ہیں دوسروں کا سفر آسان کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت ہی زبردست خوبصورت بزنس ہے ہمارے دیش کو بہت خوبصورت بنا رہے ہیں کیونکہ یہ جو پیور بلوکس ہیں وہ پیومنٹ کے بنانے کے کام آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس بزنس کے بارے میں سوچئے پر فیصلہ ضرور لیجئے فیصلہ لینا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی منجل ہزار میل بھی دور ہو آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے اور منجل پہ پہنچنے کے لیے بینہ فیصلے کے بینہ مند میں اچھا شکتی کے آپ کوئی کام کری نہیں سکتے ہیں پر جانکاری کے آدھار پہ آپ فیصلہ لے کے آ بہت بہت شب کامنا ہے بہت بہت دنیواد آپ کا رہیس خان صاحب تو دوستو امید کرتا ہوں بزنس کیسے کرے گا یہ اپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر ہاں لائک شیئر سبسکرائب کریں دوستو ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں جلد آپ سے ملتا ہوں تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بیت خیال رکی اور دیکھتے رہیے یوٹیوب پر بزنس کیسے کریں دنیواد نمشکار نمشکار